ایک مرتبہ یہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھ سے خزانے لٹاتا لیکن میرا مال کبھی کم نہیں ہوتا اے آقا میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے مال میں برکت کی وجہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کوئی جواب نہیں دیا فرمایا کہ چند دنوں کے بعد ایک دعوت میں سیدنا عثمان غنی بھی موجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سیدنا عثمان غنی نے ایک لکمہ اٹھایا کھانے کے لیے اس سے پہلے کہ موں میں داخل کرتے لکمہ آہاز سے چھوٹ کر دسترخان پر گر گیا سیدنا عثمان غنی نے وہ گرا ہوا لکمہ اٹھایا اس کو صاف کیا اور صاف کر کے اس کو دوبارہ موں میں رکھ لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا معاملہ دیکھ رہے تھے آقا نے جب عثمان غنی کو لکمہ اٹھا کر کھاتا دیکھا تو مسکرا کر فرماتے ہیں اے عثمان تُو نے جو مجھ سے سوال کیا تھا اللہ لٹانے کے باوجود بھی میری روزی میں اتنی برکت کیوں دیتا ہے تو سن عثمان اس کی وجہ یہ ہے تُو اللہ کی دن نعمت کی قدر کرتا ہے اس لئے اللہ نعمت میں برکت اتا فرماتا ہے پتا چلا نعمت کی قدر کروگے اللہ چھینتا نہیں ہے برکت اتا فرماتا ہے آج اے مسلمانوں دستر خان پر گرے ہوئے لکمے کون اٹھا کر کھائے گا ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ کہیں شادی میں جائیں ولی میں جائیں کہیں کسی دعوت میں جائیں ایک ٹیبل پر آٹھ مسلمان بیٹھ کر کھارے چھے مسلمان بیٹھ کر کھارے جب سارے کھا کر اٹھتے ہیں اگر دستر خان پر ٹیبل پر بچی چیزیں اٹھا کر پھیکی نہ جائیں تو وہ اتنی ہوتی ہیں کہ ہمارے اٹھنے کے بعد اس میں دو تین آدمی کھا سکتے ہیں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بتائیے آج مسلمان کتنی بربادی کرتا اپنے گھر میں احتیاط کر بھی لیتا ہو تو ہو لیکن باہر جب دوسروں کی دعوت میں جاتا ہے تو کتنی احتیاط کرتا ہے بتائیے آج بہت سے عورتیں رات کا بچا ہوا کھانا فریج میں رکھ دیا دو تین دن تک وہ پڑا رہے اس کے بعد نظر پڑے گی تو نکال کر پھیک دیں کیا احساس نہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے میرا شوہر دن بھر بھاگ دور کس لیے کرتا آٹھ گھنٹے دس گھنٹے نہ جانے کتنوں کی جھڑکیاں سنتا ہوگا نہ جانے کتنی پولٹکس جھیلتا ہوگا نہ جانے کتنوں کی تانے برداشت کرتا ہوگا اگر میرا شوہر چند چکے کما کر لاتا ہے اور میرے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے تو میں چاول کے کے دانے کو میں انعاج کے کے دانے کو اللہ کی نعمت سمجھ کر احترام کروں گی اللہ گھر میں بھی برکت دے گا اللہ شوہر کی روزی میں بھی برکت دے گا اور اگر میں اسے برباد کرتی رہوں گی تو بے برکتی کا شکار میرا گھر بن جائے گا اے مسلمانوں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک غریب آدمی اپنی بچی کی شادی کراتا ہے اس نے دعوت بھی ہے سات سو آدمی کو کھانا بنوایا ہے آٹھ سو آدمی کا ابھی کھانا کھلانا شروع کیا تھا آٹھ سو سات سو آدمیوں نے کھایا نہیں تھا ابھی ساڑھے پانسو چھ سو آدمیوں نے کھانا کھایا تھا کھانا ختم ہو جاتا ہے لڑکی کا باپ بیچارہ پریشان یہاں وہاں بھاگتا ہے ہم نے پوچھا کیا بات ہے کیوں پریشان نظر آتے ہو تو کہتا ہے کھانے کا انتظام کر رہا ہوں ہم نے کہا کیوں کھانا ختم ہو گیا جواب ملتا ہے ہاں کھانا ختم ہو گیا ختم کیسے ہوا تو نے کم بنوایا تھا یا مہمان زیادہ آگئے تو جواب ملتا ہے کہ جتنے لوگوں کو دعوت دی تھی ہم نے سو آدمی ایکسٹرہ پکڑ کر بنایا تھا لیکن جتنے مہمان آئے ہیں ابھی اتنوں نے بھی نہیں کھایا پتہ نہیں کیسے ختم ہو گیا جب آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو چھے سو کھا کر گئے ہیں وہ باقی بچے سو لوگوں کا برباد بھی کر کر گئے ہیں نجانے کتنا برباد کر دیا جب بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو ارے جو کھانا ہے وہ نہیں لیتے بلکہ پورا پلیٹ بھر لیتے ہیں اچھا لگا تو کھائیں گے نہیں تو چھوڑ دیں گے ہمیں کیا فرق پڑنا ہے ہم نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں بیٹی کی شادی ہے کھلے دل کے ساتھ آدمی دعوت دینے کی کوشش کرتا ہے اچھے سے اچھے کیٹر ریسٹرانٹ والے کو بلاتا ہے وہاں پر ہم نے دیکھا کہیں سات سو روپیہ پلیٹ ہوتا ہے آٹھ سو روپیہ پلیٹ ہوتا ہے کہیں گیارہ سو روپیہ پلیٹ ہوتا ہے ارے وہ مائیں اپنے گھر میں ایک پلیٹ میں دو بچوں کو بھٹاکی کھلاتی ہیں یا جو بچہ ابھی ڈھائی تین چار سال کا ہے اس کو اپنے ہی برطن سے کھلاتی ہے لیکن جب وہی دعوت میں پہنچتی ہے تو چھوٹے موٹے سارے بچوں کے سامنے ایک ایک پلیٹ رکھ دیتی ہے اور ان سب کے برطن میں بھی ساری چیزیں وہ جمع کرتی ہے بچے کھائیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ ہمیں جو پسند آئے گا ہم وہ کھا لیں گے اور اگر ہمیں بھی نہ جمع تو برباق کر دیں گے کیا فرق پڑنا ہے تو یاد رکھیں اپنے گھر میں اگر نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو صرف تبھی بربے برکتی نہیں ہوگی نعمت کی قدر ہر جگہ کرو اللہ برکت اتا کرے گا اور نعمت کی بے قدری کرو گے تو اللہ گھر سے بھی برکت اٹھا لے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں یہ بات بھی ہمیں بتایا ہے کہ تم اگرچہ سمندر کے قنارے ہو لیکن پھر بھی پانی ضائع نہ کرو بلکہ سمندر کے قنارے رہ کر بھی پانی کا صحیح استعمال کرو تو اے مسلمانوں دولت کی ریل پیل ہو گھر میں کھانے پینے کا سامان موجود ہو ریسٹوران میں کھانے کی حیثیت اوقات موجود ہو لیکن کبھی ضائع نہ کرو آقا نے فرما دیا جو نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ اسی کو برکت اتا فرماتا